دین اکرم یقینا آپ ریڈی ہیں اور آپ کی کالز کی جانبی بڑھتے ہیں نیکس کالر دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے السلام علیکم السلام علیکم میری کون بہن السلام علیکم جی اپنی ٹی وی کے آواز کو بند کر لیجئے جی السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی اممہ جی آپ ریڈی ہیں جی میں ریڈی ہوں انشاءاللہ جی اممہ جی سنائیے آپ تین لائنیں سنائیں شروع میں دیکھیں کہ سمجھ میں آیا ہے کہ تو بیٹے سناؤں گی انشاءاللہ نہیں آئیگی تو انشاءاللہ ضرور سکھ لائیں گے آپ کو جی پڑھئے جی پڑھئے آعوذ باللہ من الشیطان الرجی بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم جا جی 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 کے ساتھ کیا لکھا ہوا ہے جب پہلا حرف پر والی نائر پڑھوں پہلا والا حرف پر لکھا ہوا ہے جی 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 الف حا جی الف جی حا 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 جی با جی 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 اممہ جی آپ کو میرے خواست سننے میں کچھ پرابلم ہے اور تھوڑا سا ہمیشہ تھوڑی سی پرابلم لیتی ہے آپ میرے خواستے کچھ بیزی رہتی ہیں فون پر دوسرے سائٹ پہ بھی تو کوش کیا کریں ساری توجہ اس طرف رکھیں تو انشاءاللہ اللہ puis سلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ س�ہاللہ سی سپنگل میitta جی شی اللہ اوزب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیم الیف جیم با ماشاءاللہ جیم واو ماشاءاللہ جیم خا موسیقی جیم 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 ماشاءاللہ موسیقی ماشاءاللہ ها الیف ماشاءاللہ ها قاس ماشاءاللہ ها تا ماشاءاللہ حا با حا فا خا علف خا تا تا ماشاءاللہ 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 دال ذال alif نون با ذا خا ذا خا ذا نون با ذال نون با ذا 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 خا ذا ماشاءاللہ بہت شکریہ ماشاءاللہ بہن آپ نے بہت اچھا پڑا لیکن پوش کر رہے ہیں کہ جب بھی آپ اپنے پاس قائدہ ضرور رکھیں اور قائدے میں بھی دیکھیں یہ احسن القواعد لے لیں نورانی قائدہ لے لیں رحمانی قائدہ قائدے بہت سارے سمسیم ہی ہوتے لیکن تھوڑا سا انہوں نے رد و بدل کیا ہوتا ہے بہت اللہ کوش کریں صرف اور صرف آپ کو ایک موٹیویشن دینی آج کے پروگرام سے کہ آپ جب ان حروفوں کو دیکھتے ہیں یا قرآن کریم کی آیات دیکھ لیں تو ان کے ساتھ جو ان میں آیات کے اندر جوائنٹ کر کے لیٹر لکھے ہو ہوتے ہیں ان حروف کی پہچان کروانی ہے صرف آپ سے آج آج دیکھنا یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ کس حد تک ٹرین ہے نیکس کالور کو لے لیتے ہیں السلام علیکم بہن سیدہ کیا حال ہے خرید سے ہے ٹھیک ہے آج آپ لوگوں کا امتحان اور آج آپ لوگوں کو ٹیسٹ لے رہے ہیں کیونکہ کافی دن تک آپ لوگوں نے ماشاءاللہ عربک آلفابیٹس کی پریکٹس کی ہے تو آج جو ہے آج یہ یہاں سے پڑھئے روہ سے یہ روہ سے پڑھئے دیکھیں اب ادائیگی بھی یہاں پر فرق نہیں آنا چاہیے روالف روالف ایک ہرپ میں ایک سانس میں روالف روالف تا جیم رو تا جیم تا کے ساتھ کیا لکھا ہوا ہے تا کے ساتھ کیا لکھا ہوا ہے تا کے ساتھ زا ہاں جی حا زا ماشاءاللہ نون دال را ماشاءاللہ سین با ماشاءاللہ حا سین دال ماشاءاللہ حا صد ماشاءاللہ سین با لام شین با شین با شین با شین با شین با شین با ماشاءاللہ بہن سیدہ الحمدللہ آپ نے آپ کو کافی حد غروفوں کی پہچان بھی ہے اور الحمدللہ کافی حد تک الحمدللہ آپ کی پننسیشن اور مخارج بھی بہت اچھے ہو چکے ہیں مخارج نے پوچھا ہے انگراد صاحب جی کوئی مخارج جی جی میں مخارج کی جانے بڑھ رہا ہوں ابھی آپ سے تو آپ جو ہے نا علف کا مخرج بتایا علف کا مخرج کیا ہے علف نہیں نا یہی تو مسئلہ آپ کا علف نہیں ہے نا علف ہے یہ ہے علف علف مو کے خالی حصے سے مو کے خالی حصے سے یعنی جوف دہن کہتے ہیں جوف دہن سے ادا ہوتا ہے جوف دہن یعنی مو کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے بعض خورا فرماتے ہیں کہ علف کا کوئی مخرج نہیں ہے لیکن بعض کہتے ہیں کہ جوف دہن یعنی مو کے خالی حصے سے علف ادا ہوتا ہے اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے راہ کا مخرج پڑا اور راہ آپ نے پڑھی بھی آج تو راہ کا مخرج کیا ہے راہ کا زبان کی نوک اور پشتے زبان اوپر کے چار داند سنایا علیہ اور بائی کے گم سے لگنے سے داتا ہے اس کی صفت کیا ہے اس میں کون سی صفات میں سے کون سی صفت بائی جاتی ہے اس میں صفات میں سے کون سی صفت پائی جاتی ہے تقرار صفت تقرار پائی جاتا ہے لیکن تقرار اس میں زیادہ ہوگا یا کم ہوگا اس میں زیادہ ہوگا نہیں بالکل کم ہوگا اگر زیادہ کریں گی تو پھر بن جائے گا راہ یہ کہ راہ ہلکا سا تقرار ہوگا راہ جیسے آپ نے سنو کو اکثر پڑھتے ہیں راہ کو راہ تو یاد رکھئے ماشاءاللہ بہت بہتر ہے الحمدللہ آپ کی پانوسیشن بھی آپ کے مخارج بھی اور آپ کو حروفوں کی پہچان بھی ہے بہت شکریہ جزا کم اللہ خیرہ نیکس قولہ السلام علیکم و علیکم السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ سسٹر آر بیگم جی الحمدللہ سسٹر آر بیگم how are you fine how is it الحمدللہ سسٹر آر بیگم please you can recite from شین from صغاد okay اسٹرنا are you gonna start yes you can start from short but the first line out of the billah him in a shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim bad bad lab bad wine bad 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 you can decide this style 井 bad man no on you have the next line آین لا فرام ضاد آلیف 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 فا ماشاءاللہ ضاد لام ماشاءاللہ ضاد غاين one word you left please which one you skip ضاد یا oh yeah ضاد یا غاين this is غاين this is خا 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 this is غاين you confuse which letter this one you see properly you see properly yeah it's a خا no this is a غاين okay غاين i can see to the okay mashallah okay next ضاد ڈا 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 see properly please it is in ڈا yes mashallah ڈا 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 is soft ڈا 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 غاویی افتا غاویی افتا غاویی ایسا ڈا محراج جسے جب پیر آئند دiferation محراج محراج آپ اسلام ورحمت اللہ وبرکاتو میری بہن جہان آراہ گا میاں اللہ جی کس ہے استاد جی اللہ کا بڑا شکر بڑا کرم بہن آپ سٹارٹ لیجئے آئین سے سکرین میں ابھی تک نہیں آئی ابھی آ جاتا ہے آپ تعاوز نصمیہ پڑھئیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم آئین سے شروع کروستاد جی 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 آئین علیف ماشاءاللہ آئین با کو ایک علیف مقدار کیچیں زیادہ نہ کیچیں زیادہ کچھنا نہیں جی با لام لام نہیں ہے غور سے دیکھیں باقے بعد لام ہے نا افتاد جی نہیں ڈال ہے کیا ہے اچھا ڈال دیکھائی نہیں دی رہی تک کرنی ہے جی دال جی آئین آف لام ہاں اب آپ کو واضح فرق نظر آ رہا ہے ڈال اور لام میں جی آپ کو لام اور دال میں فرق محسوس ہو رہا ہے پہلے والا میں فرق پہلے والا میں نظر نہیں آیا فرق فرق ہے ہاں نیچے سے یہ لام جو ہوگا بلکل راؤن شیپ میں ہوگا اور دال جو ہے تھوڑا سا ڈیفرن شیپ میں ہوگا جی جو کاف کے کاف کے بعد جو ہے نا وہ لام ہے نا جی ماشاءاللہ جی جی اگر آئین ماشاءاللہ اچھا بہن آپ یہ بتائیے کہ عین کا مخرج کیا ہے عین کا مخرج جی جی میڈی سیکشن آف دے میڈل 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 میڈی سیکشن آف دے جی میڈل آف دے ماشاءاللہ بہت اچھا اچھا یہ بتائیے کاف کا مخرج کیا ہے کاف کا جی بڑی کاف جی جی دو ڈاٹ والا جی دو ڈاٹ والا جی بیک اینڈ آف دی ٹانگ تو وارڈ دے سروٹ وائن تاچ دے سوفٹ پالیٹ جی ماشاءاللہ بہت اچھا بہن کوش کیجئے بہن جانا رب ایکم ماشاءاللہ آپ کافیت تک بہتر ہے ادائی اچھی ہے لیکن حروفوں کی پہچان کے اندر کوش کریں کہ قرآن کریم کی کوئی سورت سامنے رکھیں اس میں حروفوں کی پہچان کریں جیسے کہ مثال کے طور پر سورہ اخلاص رکھی سامنے اور اس میں ایک حرف کو پڑھیں ٹھیک ہے بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر اللہ سکولر انہیں کو بھی لے لیتے ہیں السلام علیکم والیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میسید حسین کیا حالیں خرید سے ہیں ٹھیک ہے اللہ کا بڑا شکر بڑا کرم میسید حسین آج تھوڑا سا ہم ٹیسٹ لے رہے ہیں آپ لوگوں کا جی جی ریڈی ہیں آپ انشاءاللہ کوشش کروں گی جی سٹاٹ لیجئے غوئی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں سے شروع کرنا ہے اوپر سے بالکل فرسٹ لائن غوئی سے جی اچھا غوئی علیف ماشاءاللہ غوئی آئین یہ غوئی کے ساتھ ہاتھ ہو نہیں ہے یہ غوئی کے ساتھ ہاتھ ہو نہیں ہے غوئی کے بعد آئین ہے نا آئین ہے پکی بات ہے سمجھ نہیں آرہی میں نے کہا پکی بات ہے اس کو پھر غوئی سے دیکھ لیں ایک دفعہ میں آپ کو تھوڑا سا کنفیوز کر رہا ہوں نہیں آئین ہی ہے نا کنفیوز آئین ہی ہے ماشاءاللہ آپ کو ماشاءاللہ یہی کہنا چاہیے کہ آئین ہی ہے میں سمجھے مجھے آواز بہت کام آرہی ہے نا شاید میں سوچی ہو کہ کچھ کہہ رہے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آرہی جی اگلہ حد پڑھئیے بات غوئی بات غوئی بات جی ماشاءاللہ بہن مسز حسین الحمدللہ آپ بھی کافیت تک الحمدللہ کافیت تک کیا برکہ آپ حروفوں کی پہچان کر لیتی ہیں اور الحمدللہ آپ کی ادائیگی بھی درست ہے لیکن یہ بتائیے کہ غوط کا مخرج کیا ہے ساد کا غوط کا ڈاٹ ون دو آد کا جی جی دو آد کا مخرج ہے زبان کی کروٹ دائیں کروٹ دائیں اوپر توائین کے گم کو لگانے سے یا بائیں کروٹ بائیں توائین کو گم کو لگانے سے کتنی داروں سے لگانے سے دائیں لگانے سے زیادہ آسانی سے داد ادا ہوتا ہے لیکن کتنی داروں سے لگانے سے ادا ہوتا ہے جی کتنی داروں سے دائیں تو بہت ہیں کتنی داروں سے لگائیں گی دو سے تین سے یعنی کہ پانچ داروں سے لگا کر نواجز سے پہلے جو آتے ہیں نواجز سے پہلے مجھے عربی کے ان کا بتا ہے اس طرح میں بتا رہا ہوں جہاں نواجز سے پہلے کتنے ہیں بتائیے توائین ہے اور ضوحق ہے توائین ان کو میں کہتی ہے ان کے ساتھ لگانے سے ماشاءاللہ الحمدللہ بہن مسوسین الحمدللہ آپ کو بہت نالج بھی ہے اور الحمدللہ آپ پریکٹس بھی کرتی ہیں مجھے یہ محسوس ہوتا ہے تو اسی طرح سے پریکٹس زاری رکھیں تو انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی ناظرین کرام آج کا پروگرام ہم نے صرف یہ دیکھا ہمیں یہ ایک تجربہ حاصل ہوا کہ الحمدللہ وہ لوگ جو بیسک حروف تو قرآن کریم تو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن پڑھتے وقت ظاہری باتیں آیات پڑھتے وقت ان کے لئے کنفیوجن ہوتی ہے حروفوں کی پہچاننے کے اندر اور جب حروفوں کی پہچاننے کے اندر ان کے گڑھ بڑھ ہوتی ہے تو اس وجہ سے وہ ادائیگی صحیح طور پر اور صحیح طور پر پڑھ نہیں سکتے اب ان کے لئے یہ ضروری عمل ہے کہ آپ قرآن کریم کھولیں اور قرآن کریم کی مختلف صورتوں کو آپ جو ہے نا ان کے اندر حروفوں کی پہچاننے تو انشاءاللہ حلیب آسان ہوتا چلا جائے گا حدریکہ ہم اس کے ساتھ ہی اپنے محضبان محمد فرحان صدیقی کو اور تکبیر ٹی وی کی پوری ٹیم کو زیادہ دیجئے اس دعا کے ساتھ کہ یا رب العالمین یا رحم الراحمین تو ہم سب کو علم تجوید کو سیکھنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ